ایک لڑکی لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ کیکڑا اٹھ جاتا ہے اور اس لڑکے کے مو پر چپک جاتا ہے اس وجہ سے لڑکے کے چہرے سے کافی خون بہنی لگتا ہے لڑکی اسے ہٹانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس سے ڈر بھی رہی تھی اس کے بعد وہ ایک پتھر سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پتھر اس پر مارتی ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ پتھر اپنے بوائی فرنڈ کو مار دیتی ہے اس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھور جاتی ہے اور تب ہی وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اب سین یہاں پر صفت ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے فلپ اور اس کی فرینڈ میڈی کو دیکھتے ہیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ فلپ کے پیر پیرلائز ہیں جس ورہ سے وہ ایک ویل چیئر کا یوز کرتا ہے میڈی اسے اس کے گیریس کی طرف لے جا رہی تھی کیونکہ فلپ وہاں روز کچھ نیا بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے آگے ہمیں بتا چلتا ہے کہ فلپ کا بھائی ہنٹر جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے وہ اس جگہ کو بیچنا چاہتا ہے لیکن فلپ اس بات کے لیے راجی نہیں تھا اور وہ سیل لگے ہوئے بینر بھی میڈی سے ہٹوا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے لیے ایک چیز مانگائی تھی جو کہ اسے مل گئی ہے فلپ اپنا ایک نیا روپوٹ بنانے کی کوشش میں تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ آرمی کے لیے روپوٹس بنائے خیر وہ دونوں گئریز میں آ کر اسے چیز کو چیک کرنے لگتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ایک مینی لیزر لائٹ بینٹری ہے اس چیز کا ٹرائل کرتے وقت ایک پولیس آفیسر فلینیگن اس سے بچ جاتا ہے وہ بھی اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے لیکن وہ ان سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا وہ تینوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں ہنٹر بھی آ جاتا ہے وہ بینٹر کو نیچے پڑا دیکھ کر فلپ سے منہ کرتا ہے کہ وہ پھر سے بینٹر نہ ہٹا ہے تب ہی انہیں کنٹرول روم سے فون آتا ہے جس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ بیچ کے کنارے کے ویل مچلی مری پڑی ہے اس کے بعد فلینیگن اور ہنٹر اسے دیکھنے چلے جاتے ہیں اور میڈی بھی اپنی گھر کی طرف نکل جاتی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کی حالت کافی خراب ہے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بری طرح کھا کر پاری سے باہر کر دیا ہے ان دونوں کو اس کے پاس سے کافی بدبو آ رہی تھی ہنٹر کو شک ہوتا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہے انہیں لگنے لگتا ہے کہ پانی میں کچھ عجیب چیز ضرور ہے اس نے ایک ویل کا یہ حال کیا ہے اس کے بعد وہ دونوں دونوں طرف دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اگلے چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیکڑا وہاں آ کر اسے لے جاتا ہے آگے ہم فلپ کو دیکھتے ہیں جو اپنی سکول آیا ہوتا ہے اسے باہر میڈی مل جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اندر آ جاتا ہے اپنے بائیلوجی کی کلاس میں انہیں ایک بلی کی ڈیٹ بوڈی پر پر پریکٹیکل کرنا تھا ان کی ٹیچر اور کوئی نہیں میڈی کی موم مین ریت ہی ہوتی ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد فلپ کو اس کا فرینڈ رادو ملتا ہے وہ میڈی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کو کہتا ہے اصل میں کر ان کے سکول میں ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے فلپ کے ساتھ پہلے ہی ڈیٹ بوک کر دی ہے دوسری طرف ہنٹر کو بیچ پر ایک کنکال کا ہاتھ ملتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی لڑکے کا ہاتھ ہے اسے مووی کے شروع میں دیکھ چکے ہیں پھر وہ خون کی نیسانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گفامی آ جاتے ہیں ہنٹر اس میں اکیلا ہی جاتا ہے جبکہ فلینگن باہر کھڑا ہو کر سگریٹ پینے لگتا ہے ہنٹر کو اس کی دوسری سائیڈ انسانوں کے کھائے ہوئے پیار ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گھورا جاتا ہے تبیہ اسے وہاں وہی لڑکی ملتی ہے جسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا اس کی ایک آنک کو کیکڑے نے کھا لیا تھا وہ ہنٹر سے بتاتی ہے کہ یہ سب کیکڑوں نے کیا ہے ہنٹر اس لڑکی کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور فلینگن کو بلانی لگتا ہے اب رات میں روڈو ایک جگہ پر اپنے کچھ فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنک کرنی لگتا ہے تبیہ یہاں کچھ کیکڑے آ جاتے ہیں اور اس کے دوستوں پر حملہ کر دیتے ہیں کسی طرح روڈو وہاں سے بچ کر بہار آ جاتا ہے اب رات میں جب فلیپ گیرز میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تبیہ ہنٹر اس کے پاس آتا ہے گیجٹ تیار کر لیتا ہے اس سے وہ چل پائے وہ جیسے ہی بینٹریو کو اس میں فیٹ کرتا ہے وہ چلنے لگتا ہے لیکن کچھ دیرے میں اس کا بنائے ہوا گیجٹ ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور وہ اپنے آبو بند ہو جاتا ہے فلیپ اپنے ایکسپیریمنٹ سے ناراض ہو کر وہاں سے بہار آ جاتا ہے تبیہ یہاں میڈی اپنی موم مین ریتھ کے ساتھ اس سے ملنے آتی ہیں لیکن وہ نہیں رکتا اور آگے جانے لگتا ہے پھر میڈی اسے دیکھنے کے لیے اس کی پیچھے چلی جاتی ہے ادھر اس کی موم اور ہنٹر وین میں آ جاتی ہیں جہاں وہ اس کے سکول ٹائم کی فوٹوز دیکھنے لگتی ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہنٹر کو اپنے سکول ٹائم میں مین ریتھ پر کرس تھا کیا اس کے بعد وہ دونوں بہار آ کر واک پر چلے جاتے ہیں فلیپ سہر میں آ جاتا ہے جہاں میڈی اسے سمجھاتی ہے اور سانتھ کراتی ہے دوسری طرف رادو ایک بار میں آ کر اس کے اکڑے کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا پھر وہ بار کاؤنٹر سے ڈرنک مانگنے لگتا ہے لیکن بار ٹینڈر اس کی عمر کم سمجھ کر اسے ڈرنک نہیں دیتی اصل میں رادو مائنڈ سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے اسی ورہ سے وہ عجیب بھیپ کرتا ہے خیر ورازتی میں اسے فلیپ اور میڈی مل جاتے ہیں وہ انہیں بتانے لگتا ہے کہ ابھی ان پر کیکڑویں نہیں اٹیک کیا لیکن دونوں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تب ہی وہاں ایک کیکڑا آ جاتا ہے جسے میڈی آگے بڑھ کر دیکھنے لگتی ہے رادو اس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتی اب وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے پاس لاتی ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہتا اور عجیب طرح سے وہیں پر مر جاتا ہے تینوں یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں میڈی اور فلیپ وہاں سے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اب فلیپ اور ہنٹر اپنی وین میں سونے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کل ایک ڈیٹ کے لیے بھی جانا تھا ان دونوں کے وین میں جانے کے بعد میڈی اپنی موم کو لگر فلیپ کے گیریز میں آ جاتی ہے جہاں وہ انہیں فلیپ کے گیجٹس دکھانے لگتی ہے دوسری طرف رادو اس مرے ہوئے کیکڑے کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے تبھی اس کے اندر سے عجیب طرح کا ایک کریچر نکلتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے یعنی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیکڑے مرنے کے بعد ایک دوسری کریچر میں بدل جاتے ہیں صبح میں فلینگن سپ کے پاس بیٹھا ہوا فسنگ کر رہا تھا تبھی اسے کچھ کیکڑوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں ایدھر وین میں فلیپ ڈیٹ پر جانے کے لیے ریڈی ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں ہنٹر بھی جاتا ہے دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فلیپ یہاں اپنی اسی چلنے والے گیجٹ کو لگا کر آیا تھا پارٹی میں میڈی اسے چلتا دیکھ کافی خوص ہوتی ہے پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ میڈی کی موم نے ہی اس گیجٹ کو ریپیئر کر کے چلنے لائق بنا دیا تھا اس کے بعد دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں ہنٹر بھی یہاں مین ریتھ کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن تبھی اسے وہاں ایک کیکڑا دیکھ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی گھورا جاتا ہے اسی ویچ یہاں مین ریتھ بھی آ جاتی ہے اب وہ دونوں بھی سب کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگتے ہیں کچھ دیر واد میوزک والے آدمی کے پاس ایک کیکڑا آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے کھانی لگتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی ڈڑ جاتے ہیں مین ریتھ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے پھر ہنٹر کسی طرح اسے مین ریتھ سے دور فینک دیتا ہے اور سب کو یہاں سے بھاڑ جانے کو کہتا ہے لیکن تبھی وہاں کافی سارے کیکڑے آ جاتے ہیں اور ان سبھی پر حملہ کرنے لگتے ہیں وہ سب لوگ کسی طرح وہاں کے سارے کیکڑوں کو مار دیتے ہیں تبھی ان میں سے ایک کیکڑا بڑے سے گریچر میں بدل جاتا ہے اسے دیکھ کر سب گھورا جاتے ہیں اور پھر سے بھاگنے لگتے ہیں ہنٹر فیلیپ اور باقی سب کو لے کر ایک سیف کمرے میں لے جانے لگتا ہے لیکن فیلیپ کا گیجٹ کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اس سے چلا نہیں جاتا پھر ہنٹر اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن وہ کریچر انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کی طرف آنے لگتا ہے فیلیپ کریچر کو اپنے پاس آتا دیکھ ہنٹر کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے لیکن ہنٹر اسے چھوڑ کر نہیں جاتا اور کریچر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اب کریچر اس پر اٹیک کرنے ہی والا تھا تب ہی وہاں رادو آ جاتا ہے اور اپنی تلوار سے اٹیک کر کے اس کریچر کو مار ڈالتا ہے اصل میں رادو پچھلی رات کریچر کے حملے سے بچ گیا تھا اور یہاں وہ اب اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے آ گیا خیر اس کے بعد وہ سکول کی لیب میں آ جاتے ہیں جہاں مین ریت اس کریچر کے بارے میں پتہ لگانے لگتی ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا انہیں چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی پرانے وقت کے کےکڑے ہیں اور اس طرح کے کےکڑوں میں کافی ریڈیسن ہیں اسی برا سے یہ اتنے خطرناک ہیں اس کے بعد ہنٹر بھی انہیں کل والے ہاتھ سے کے بارے میں بتانے لگتا ہے جو کہ ایک ویل کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کریچر تین طرح کے ہیں پہلے جو کیکڑوں کی طرح دیکھتے ہیں دوسرے جو انسان کے سائز کی ہیں اور آخر میں تیسرے جنہوں نے ویل کو کھایا تھا اور وہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سہر میں انہیں کریچرز نے آتنک مچھا رکھا ہے اس سے کافی لوگ موارے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بوری طرح مار کر کھا رہے ہیں اب ہنٹر ان سب کو گیرے اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور خود فلانیگن کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے فلیپ اسے جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے مجھے ہار نہیں ماننے چاہیے یہ میرا فرز ہے ادھر فلیپ کو یقین ہوتا کہ وہ کریچرز کو ماننے کے لیے جرور کچھ بنا لے گا پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہنٹر فلانیگن کے گھر اسے دیکھنے جاتا ہے لیکن اس پر بھی کیکڑوں نے اٹیک کر دیا تھا جسورہ سے اب وہ مار گیا ہنٹر پر بھی وہ کریچر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ جلدی سے وہاں سے بہار آ جاتا ہے ادھر گیریس کے بہار بھی کئی کریچرز آ جاتے ہیں جنہیں مارنے کے لیے رادو بہار آ جاتا ہے اور ان کا دھیان بھٹکا کر اپنے پیچھے لگا لیتا ہے میں نے ریت بھی ایک ٹول کی مدد سے ایک کریچر کو مار دیتی ہے اسی ویچھ ہم اسی بڑے کریچر کو دیکھتے ہیں اس نے ویل کو کھایا تھا اور اب وہ سہر کی طرف بڑھ رہا تھا صبح ہونے تک فیلیپ ایک کافی بڑا رو بوٹ بنا دیتا ہے اس سے وہ بڑے والے کریچر کو مار پائے فیلیپ خود ہی اپنے اس رو بوٹ کے اندر بیٹ کر اسے چلا رہا تھا خیار اب وہ اچھی کریچر کے پاس جا کر اسے فائٹ کرنے لگتا ہے وہ کریچر بھی کافی پاورفول تھا اس ورہ سے وہ جلدی نہیں مرتا وہ اس رو بوٹ کا ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے جس کے بعد فیلیپ اپنے رو بوٹ کی تلوار لے کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کا بھی ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے اب کریچر کافی گسے میں آ جاتا ہے اور وہ رو بوٹ کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ہنٹر اپنی کار لے کر آ جاتا ہے اور کار کو چلتا ہوا چھوڑ کر پہاڑے سے کریچر کے اوپر ہٹ کر دیتا ہے اس سے وہ کریچر سے ہٹ ہو کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اس سے فیلیپ کو ٹائم مل جاتا ہے اور وہ اسی بینٹری کی مدد سے لیزر ایکٹیویٹ کر کے اس کریچر کو ایک ہی بار میں مار دیتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی خوص ہوتے ہیں کہ فیلیپ کے رو بوٹ نے کریچر کو مار دیا میڈی بھی یہاں سے کس کرتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اب مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلیپ اپنے رو بوٹ کو پھر سے ریپیئر کر کے سہر کے باقی بڑے کریچر کو مارنے چلا جاتا ہے اور اس بار اس کے ساتھ میڈی بھی ہوتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے